سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیارے اور تیسر خلیفہ حضور سجدنا عثمان ابن حفان مسئل اللہ علیہ وسلم کا سکر خیر کا وحی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایسی بات بتاؤں گا جو بلکل آپ کے جماعت میں آگیا ہے اور یہ عثمان غریوں جو اللہ علیہ وسلم کی برکت کے لئے بات جب میں آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بس یہ آپ سمجھیں دیئے کہ میری سقیند میں جو کچھ بھی کروں گا بس وہ اسی پر تقریب ہوگی جو کچھ میں کروں گا بس یہ جو بعد میں بتانا چاہتا ہوں تو یہ آپ لوگ اکثر یہاں ایسی لوگ ہیں جو اللہ کے خبر و کرن سے بیٹا بھی رکھتے ہیں اور بیٹی بھی رکھتے ہیں اللہ نے بیٹیاں جیدی ہیں اور بیٹی بھی ہیں دعا کروں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بیٹے ہیں ان کو بھی رکھتے ہیں اور بیٹیاں ان کو بھی رکھتے ہیں اس لئے کی زمانے یہ بڑا اہم سوال گئے بہرحال کوئی ایک خباب میں یہ مسلمان کی بات نہیں کرتے ہوئی ہوں کسی قوم کہوں کسی مضم کہوں جب اس کی بیٹی ہوگی نادمی بیٹی کہتی بیٹی آنکھوں کا تارہ بیٹی دل کا سہارہ بیٹی باک 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 بیٹی جب ہوگی اس کی جگاہوں کے سامنے تو ہر بادشی کے خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کا شوہر اچھا ہو پیارا ہو پندہ ہو پہتر ہو بلکل جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں وہ کسی سے آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور آج بھی جس ذات جرامی کا ذکر میں دفع جاتا ہوں وہ پہتے ہیں یہ جو کچھ میں عرض کرنا ہے آج میرے عزیز دوستو سنتے تو میرا دل ہے پھیلے تو زمانہ ہے ایک لفظ محبت ہے تب کتنا پسانہ ہے سنتے تو میرا دل ہے پھیلے تو زمانہ ہے محبت میں کہیے تو دین ہے بیکھتے بکی محبت ہے چھوٹا کا لفظ ہے لیکن اگر اس کو پھیلائیے تو دونوں یہاں نہیں کریں تو میرے عزیز دوستو جو کچھ میں لگیں حضرت عثمان غلیب علی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ محبت کرنا چاہتا ہوں بس مجھے ہی ہے کہ آپ کی ہماری سب کی خواہش یہ ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی یہ ایسی خواہش نہ ہو نا پہلیں صاحب� سے ہے کیونی اسے خواہش بات ہوں کہ ہمارے ہمارا دامات اچھا نہ ہو ہمارا آجم میں ہی چاہتا ہوں ہمارا آجم میں ہی چاہتا ہوں کہ میری بیکی کا چھو ہاں میں آپ سے چاہت کروں گا باپ کی حصکت ہو باپ شوزے چاہتا ہے کہ میری بیکی کا شوہر مجھ سے بھی بھی اچھا ہو مجھ سے بھی اچھا ہو اس کو پیسہ بھی زیادہ ہو بھی طابعہ یہ چاہتا ہے کیونکہ بیٹی وہ پیار ہو جائے گے تو یہ مثل مچھوں ہے کہ بیٹی دے کر کے بیٹا دیا جاتا ہے لوگ بیٹی دے ہیں تو بیٹی دے کر کے بیٹا دے ہیں یعنی داماز یہ ہوتا ہے میری دوستو وہ داماز تو ہوتا ہی ہے لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو وہ ایک بیٹا ہے اس طرح سے بیٹا ہوتا ہے لیکن ایک آج آج کی دنیا میں لوگ کی حقیقت کو سمجھے آہ تو میرے عزیز دوستو جب کی اصول ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کی شادی جب کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے جو میں لڑکا دیکھ رہا ہوں وہ لڑکا اچھا ہو تیندار ہو نیک ہو حسب بھی اچھا ہو نسب بھی اچھا ہو تیرکٹر بھی اچھا ہو ارے بھائی خیال تو کریں کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو جانی جا جا دیکھتے ہیں کہ نسب بھی ہو حسب بھی ہو یہ بھی ہو وہ بھی ہو جانی جا جا تک اتفاق دیکھے جاتے ہیں تو اب آپ خیال فرمائیے کہ بیٹی ہو کس کی آہا سجد الانبیاء ابن سلیم بیٹی ہو کس کی میری بیٹی کا تمہاری بیٹی رہی اصل خدا کی اس کی بیٹی کہ کس بیٹی کے طلبہ جو ہو ترام جان کی بیٹیان قرآن کسی جانے گا پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں میری بیٹی کا یہاں سوال ہے سجد الانبیاء ابن سلیم کی بیٹی بلسنوری رسول کی بیٹی جس کے دردی کے دھرانی جبریم کرے آہ جس کے دردار میری دوستو خریفتو جانگا رب ہو اور آج بھی جس کے دردار مقدس میں ستہ ہزار پر اس سے سما آتے ہی وہ ستہ ہزار پر اس سے سام کو آتے ہی نور نوری نسم جس کے دردار مقدس میں بیٹی ہو پھونکی اب آپ خیال فرمائیں بیٹی ہو پھونکی اور رشتہ کون کر رہا ہے باہ عجیب بات ہے سکھا آرکتا ہے ہماری بیٹیوں کا رشتہ آم طور پر کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو تو وہ کہتا ہے اپنی باپ کو کہ بھائی دلہ آپ دیکھ لیے میاں کھاب آپ دیکھ لیں دادا جی آپ دیکھ لیے لوگوں کی بیٹیوں کا رشتہ کسی کا باپ کرتا ہے کسی کا تعدہ کرتا ہے کسی کا نانا کرتا ہے مدرگوں کو اس سلسلے بلائی جاتا ہے عام بے اقبال کر کریں کیونکہ مدرگوں کی نظر دید ہوتی ہے وہ معاملات کو سمجھتے ہیں لیکن یہاں نبی کی بیٹی کا رشتہ ہے سلامہ ہے کہ نبی کی بیٹی کس کو دی جائے رشتہ ہے نبی کی بیٹی کو کر کوں vouہ ہے آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہیہہہہہہہہہہہہہہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہے hired Why ratings اللہ صل apert فرماتے ہیں کہ جس بیٹی کا رسطہ میں نے کیا تو اس طرح سے دیا کہ میرے عزمان نے فرمایا کہ اے نبی اپنی اس بیٹی کو پناہ سے بیا دے تو اچھاں کے حدود سے میں نے نبی بیٹی کا حصہ دیا خیال تو کریں کہ بیٹی کا رسطہ نبی کا نہیں ہے لیکن درسی کا رسطہ کسے آ رہا ہے انتخاب دیا جا رہا ہے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جس میں آ رہا ہے اور دامادی کا شرط اس وقت حاضر ہو رہا ہے میرے دوستوں کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بکر دعوان نہیں فرمایا اس سیڈکسن میں عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس سارے نبی بکر سے جہنے ہی آ گیا اور اللہ مسجد کے مطابق اور نبی کے ارادے کے مطابق حضرت رقیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا اب آپ خیال فرمائیتی کہ عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام باپ اس پر ختم ہو جائے کہ بہت سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہلے باما اور میرے علیہ وسلم کہ آپ کے عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دامادین کا سرف ان کو حاضر ہوا گیا اور میں آپ سے جارت کروں کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانی نبی بکر فرمایا اور کیوں انہار نبی بکر سے پہلے دامادین کا سرف کیوں حاضر ہوا تھا میں آپ کو بتاؤں وہ اس لئے حاضر ہوا تھا کہ جڑکوں کے لئے ہے اس نے جڑکوں کی دولت تھی کہ جو زمانے چاہیلیت میں جو بڑی باتیں ہو ان سے وہ لہتا پاک ہو اس معنی غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاگلیت میں بھی تھی چاندے تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہا وردہ کبھی زناس طرف میں کبھی نہیں دیا مہا وردہ میں نے کبھی خراب کو آنس نہیں لگایا اے تیسے اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہو کہ آراب میں خراب کی جا رہی ہو مکہ بات زمانے جامو گیلہ چل رہی ہو وہاں ترد ہو اور اللہ سے جانا ہو رہا ہو اور دینا ہو رہی ہو اور میرے دوستو ایچی سوسائٹی ہے اتنا پیارا نرکہ جو تمام سوسائٹی سے بچ جائے میرے عزیز دوستو اس پیارے نرکہ کی ساویل کے وطلاتی ہے اس کو نبی ہی جاہاں آگونا جائے اب ہو گئے نبی سے اللہ نے کوئی لیا باقوار خیل کا جو ہوا وہ جو قابے سے اوپر حملہ ہوا اور وہ ابرار نشکر دے کر آ گیا اس کے ستے سال بعد حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا جب سرکاری دوالن صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت کیا تو آپ کا نمبر چوتھا ہے حضرت ابو بکر حضرت علی سید محرسہ چوتھا نمبر ہے آپ کا اسلام کی قبول کرنے میں حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مطابق آپ نے اسلام کو قبول کرنے میں کھرانہ بڑا ساتھ آت کا عثمان بنی اقفان بالک اور پھر چچا اس وقت موجود تھے ہم نے اقفانی رنی ہے اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا ہے فرمادے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کیا تو میرے چچا نے دونوں ہاتھ بھی پاندیا دونوں کاؤں بھی باندیا جو مارنا چلتے ہیں ہاتھ کاؤں باندیا گے خاندان آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی دامابی کا شرف آپ کو آزل ہو چکائے اور ایک بات اور بھی ہے وہ عجیب و غریب بات کی ہے یہ باپ سی طرف سے دعا اوپر جا کر کے سرکارِ جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا خاندان مل جاتا ہے اور ماں کی طرف سے اور بھی قریبی رکھتا ہے سرکارِ جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرتِ اقفانِ غریبی جو ماں ہیں سرکارِ جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں بہن ہوتی ہے بہن وہ اس طرح سے کہ عثمانِ غریبی جو ماں کی نامی یہ عبد المطلب کی بیٹی تھی اور سرکارِ جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوٹے اور ایک عجیب غریب بات ہے وہ بات یہ ہے کہ آئیتے ہیں آیا ہے کہ حضرتِ جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی نامی اور سرکارِ جو آدم کے بارد حضرتِ عبداللہ یہ دونوں سات پیدا ہوئے یعنی ایک انگرس کے اندر عجیب غریب و تعالی نے حضرت عبد المطلب کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی لہتا فرمایا لڑکے رہنا مارد اللہ اور لڑکی جو ہوں وہ حضرتِ عثمانِ غریب کی نانیم اب آپ اس کے لڑکے کو دیکھیں کہ یہ حضرت عبد المطلب کے ماں کی طرف سے یہ حضرت جا کر کے مر جاتا ہے اتنا قرم ہو تو اس قرم کا نتیجہ آپ دیکھ لیا کہ آجے چلے کر کے یہ ہوا کہ جب اللہ کا نام دینا مکہ و آدمہ بے مسکل ہو اور لوڑ پریشان ہو گئے گی اب خدا کا نام کس طرح دیا جائے گی مات صحابہ نے اجازت چاہیے حضور حجرت کی اجازت دی جائے گی تو تب سے پہلے مسلمان حبشات ضرم حجرت کر کے گئے تو انہیں حجرت کرنے والوں میں سب سے پہلا آفنا جو مکہ معظمہ سے بکلا وہ حضرت عثمان غنی اور کنسی بیوی حضرت رقیہ کا قابلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اے عثمان حضرت اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے حجرت کی ہوئے ایمان علیہ وسلم کے لئے اپنے بطن کو چھوڑا ہے تو اے عثمان غنی وہ ترور عثمانی دیتی ہے اے عثمان غنی اے عثمان غنی جب ہر آنگ بھی بیٹا ہویا اپنے مغرام کا سوڑ رہا تھا تو اس بحث نبی کا داماغ اور نبی کی بیتری یہ دو میں محبشات طرف اجر کرتے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں جب مکہ جب ہوا زمہ پوکے تو وہ مزیرا کسکے ہیں تو مکہ جوے ہوئے propagصار ہر مجینے تجوا ہے یعنی اللہ کہ فتل و کرم سے حضرت عثمان کو دو حجرت کا سراف حاصل ہوا ہے ایک حجرت مکہ سے حدسہ اور دوسرہ حدسہ سے ملیہ یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں له ہے اللہ نے عطا فرمائی کہ ہر یعنی مکہ سے مدینہ گلنے کے لئے حجرت فرمائی تو ایک حجرت کی مکہ پیار ربی کے وسیلے سے حضرت عثمان غنی کو دیشان عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو حجرت کا تباہت کرنے ایک حجرت مکہ سے حبشا اور دوسری حجرت حبشے سے مدینے سے جمع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باقیات جو دیانے کیے آج اسے نوجوانوں کے لئے اور گرہوں کے لئے بھی ہمارے لئے بھی سب کے لئے عجیب و غریب واقیہ ہے تاریخ اور حدیث کی تابوں سے جو واقیات ہمارے سامنے آتے ہیں میں پہے مختصر لفظوں گی وہ واقیاتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مطالب کی رشاہ پڑھایا اور آرہ ان کا رشاہ بھی قابل ہے جہاں نہ ہوتا اور ہر بڑھا اور ہر مسلمان اس کے رشاہ کو سمجھے صدیئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قبول فرمایا وہ رسول اللہ نے بھی اس کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قبول فرمایا اور ہر بھی اس کو قبول فرمایا ہماری کیا کام ہے ہمارے کام کیا میرے دوستو صدیئے نامی نام ہے باکہ کیا کام ہے اللہ تعالیٰ کام کرنے والے بھولو جانے والے نہ رہے جس کا تو چاند ہوئے افسوس والے نہ رہے جس کا تو چاند ہے آج اسلام کی خدمت کرنے والے اور اسلام خطان اور مال قربان کرنے والے میری عظیب دوست کا قابل ہے صلی اللہ تعالیٰ حضرت مطمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ دفکار ایسے ہیں جو میں نے رضا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ چار مسلمانوں میں سے میں ایک ہوں میں چوتھا مسلمانوں میرا نمکڑ ہے بہت چوتھا نمکڑ چوتھا نمکڑ چوتھا نمکڑ یعنی سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا علی اور زید کتنے ہر خواہ یہ تین مسلمان پہلے ہوئے ہو اس کے باہر حضرت عثمانی غنی فرماتے ہیں کہ میں چوتھا مسلمان ہوں بہی بات ہے بہی خان ہے کہ آپ کو چوتھا نمکڑ اللہ کے فبل و کرم سے حضرت فرما ایک نے کی تو یہ ہے اور دوسری بات بہت ہے کہ حضرت نے اپنے چوتھی میرے کہاں نہیں کی معمولی بات ہے جتا جب ہی میں نے آپ کو بتائے اے نبی میں اتاماد بن رہا اللہ نے پھر لیا اے عثمان تم نبی کے اتاماد ہو جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ پر اندر جب سے باتیں کرتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ پر پہ باتیں کریں فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے مجھے اپنی بیٹی دئی اور دوسری بیٹی اے عثمان جب کتا ہے جب ہی اتقال ہوا جنس سے دوسری نہیں جی عزیب بات لئے اوپ سوڑی بیٹی کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو سلامت رکھے لیکن ہاں اس دنیاں کے آج یہ ہے کہ اگر ایک آگ بیٹی کا انتخاب ہو جائے تو دوسری بیٹی نہیں دینا وہ کیسا کہ ایک بیٹی کا بھی انتخاب ہو گیا تو دوسری بیٹی لے دینا لوگ میم خیال کرتے ہیں جیسا کہ تمالے کا تفتور ہے کہ اگر ایک لڑکی کا انتخاب ہو جائے تو وہ دوسری داماغ کو دوسری بیٹی دینا لوگ پسند رہی کرتے ہیں مگر یہاں عجیب ہوا نہیں بگا کر آئے گی ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی دی اور اس سان کے ساتھ دی کہ حضرت احمد قلصوم کو حضور لکھایا حضرت احمد بچہ کے بعد احمد قلصوم کو آپ نے بیٹی دی اور فرمایا کہ اے بیٹی میں نے اس ساتھ سے تیرا ذکار کر دیا کہ جو اپنی شکل و سور میں تیرے دادا حضرت ایبراہیم اور تیرے دادا حضرت احمد جوہم جو اس طبا سے ملتا کلتا ہے سواد آہ اے اس کے حسن پر میں فرمایا جاؤں کہ نبیل فرمائے کہ میرے والا اکھمان آئے سا ہے کہ ان کی جو شکل ہو ان کی جو کماہت ہے یہ حضرت احمد عظیم سے بھی بیٹی ہے وہ محمد مصطفیٰ سے بھی بیٹی ہے اور میں بتاؤں اگر تبی کی موت یہ قرم کو دیکھو نبیل کا فیت دیکھو نبیل کا جان دیکھو فرمایے کہ اے اکھمان اگر میری جو دیکھ دیائے اگر میری جو دیکھو فرمائے تو یا اگر میری جو دیکھو فرمائے کہ اے احمد اگر میری جو دیکھو فرمائے حضرت عثمان غلی کی شان کو راہل کرتے ہیں جا رکھو ہمارے قنم پور کرتے ہیں ہماری زبان کھٹ کرتی ہے ہمارے طوابو ختم ہو رکھتے ہیں مگر حضرت عثمان غلی کی شان اور حضرت ختم نہیں ہو رکھتے ہیں فاغن بیان کر سکتا ہے ایک بیگی اور دو بیگی ہو رہا ہے اور بری عبیز بس کو کہ بابا کیسے بابا کرتے ہیں جائیے ایسی حضرت عثمان غلی کی آقل ہے حضرت عثم عثم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور حضرت عثم عثم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسنے نبیز بنوانہ تصدر لائے کہ حضرت عثمان غلی کی خان آتی ہے کہ نبی کی زمین کی حثمان کو جمینی اور حضرت عثمان کی حضرت عثمان کے پوراں کیا بڑی بات اب یہ بات ہی لیں کہ'veان اگر میری جاری بیدیاں ہوں تھی جو معلود ہے یہ باتی ہے یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ جانتے ہو یہ کیا بات ہے؟ ہاں ہاں دامات بڑا پیارا ہے عثمان رحمی رضی اللہ عنہ کو باقیات بتا دی آئندہ کے باقیات بتا کے لئے تو اس طرح حضرت عثمان رحمی رضی اللہ عنہ نے اسلام کو کسی نے اسلام کی خدمت کی کسی نے اسلامی تو اس طرح کے اندر اپنا خون ڈالا اپنے خون سے اسلام کی خدمت کی جان دے کر اسلام کی خدمت کی میرے عبید دوستوں پیاری عثمان رحمی رضی اللہ عنہ کو بول لیں کہ جان دے کر بھی اسلام کی خدمت کی اور دولت اور مال اس اسلام کے لئے قربان کیا اور اس طرح قربان کیا ایک دنیا تاریخ کی اندر اللہ کی ایسے بندے کہ جو اسلام کی بھی اتنا کچھ عطا فرما دے کہ نبی فرمائے کہ اے عثمان بس کرو اے عثمان تجارت کے کرنے والوں تم بھی تجارت کرتے ہو مگر آؤ میں آج ایسے تاجر کا نام بیش کرتا ہوں جن کا نام حضرت کے رثمان دیکھو نبی کے دعوام کو دیکھو ایسے تجارت کر رہا ہوں تجارت کے کرنے والے دیکھو نبی ہے تجارت دیکھی ہے اجھر تہت سالی ہے یہ بہت کمی ہو گئی ہے اللہ مات کرے میں عام بات کرتا ہوں ایسا مسلمانوں کو خیال نہیں کرنا چاہیے ورنہ عام طور سے توتی جارت میں اس ختیب کی بات چلتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اثمان کو روگ لو اور زیادہ ملگا ہو جائے تو زیادہ پیسے ملیں گے زیادہ اس خیال پیدا ہوتا ہے لیکن میرے حضرت دوست و آپ دل کی اثمان غریب ہیں حضرت ابو بکر صفیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے مجینے سکبہ کے سکرہ اور غربہ پہیچارے بھوکے کھانا ہی نہیں کچھ سے ہے ہی نہیں صبح ہوئی جناب والا مجینے سکبہ ایک خرم اور وہ خبریے میں چیز بھولتے شام سے ایک ہزار اونت ایک ہزار اونت ایک ہزار اونت کا خاتلہ آیا ہے ایک ہزار اونت کے اوپر خطلہ کھانے کھانے کا سامان زدہ ہوا ہے اور وہ کس تاجرکہ ہے حضرت ابو اسمان غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھ رہے ہیں چیز بھی جانے سے فرمائی چہتے ہوگا صبح اللہ تعالیٰ میرے عزیز دوستو اسلام کے ہوا سکتے ہیں اسلام کے ہوا سکتے ہیں دولت بھی ہے حکومت بھی ہے سلطنت بھی ہے غریبی بھی ہے فقیبی بھی ہے علیبی بھی ہے سکتے ہیں دیکھیں ایک ہزار اونت آئے اور ایک خود کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ کتنا خودہ ہوتا ہوگا وہ آج کے اونٹ نہیں گنا بہت زوابانی کے ہونکے ہیں ایک اونت اور شرا کے اے اونت اور ارب کا اونت اور مالید gradientوں کا پلاہ موسیقی 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 کوئی مجھے دو دیتا ہے کوئی مجھے دیتا ہے کوئی مجھے چار دیتا ہے لیکن میں نے جو پاس چیز کیا ہے میں نے ایک 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 مارچن سے پاس چیز کیا ہے جو ایک سا ہم کو سخ دے گا کیا بات ہے اس وانے 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 کی تیجارت آپ دیکھیں دمان کے دمان چھولیاں کے اندر روپیاں اچھر اپنی دیوے یہ کھڑے ہوئے آپ فرما کہے ہیں کہ ہے سب میں سے کوئی تو ایک بجے بندرے ہامیں سخ دے گے انہوں نے کہا جھدرہ سناسوہم نے کہے سکتے کہ ایک 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 بندرے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نہیں جئے سکتے آپ نے سکیز دے جائیے میں نے اپنی اللہ سبارت و تعالیٰ سے دات کید کا بھی ہے اے ان سے کوئی فرمائے اے اثمان من جا بالحضرن کے فلح و اچر و امسالیہ اے اثمان سکتیر اے آپ سے بھیگ دے گا تو میں سکتونا آپ نے فرمایا کہ اے اے اثمار اونسو کا غلہ تکونا ہوں اور کوئی قطع کر سکتے ہیں اور کوئی دیل کر سکتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ڈالہ جدیل رسلی اور ایسے بات نہیں دیا ایک اگر م訴 کرتے ہیں تو مکر کو سکتے ہیں کہ سکتے ہیں اب آجاتا ہوں لیے بات مبر میرے دیکھ تو جس مان قوم سے غنیب اجتا ہے جسی کا لقب ہو غنیب ہے اللہ فرما تک اللہ غنیب ان تم ان کو قارا جس طبقی اور اللہ غنیب تو جس غنیب نے ان کو غنیب بنائی اب آپ بتائیے جمعہ سکتے ہیں کنیب بیگی آپ چانے سے اللہ رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو میری برسوں ان کی تکھاوت کی داستا جا آپ سے عرض کروں ان سے سکتر خان کے اوپر جب کھانے جیسے لوگ بیشتے تھے وہ سکتاروں اور سیکھروں آگے نہیں کھانے جیسے بیشتے تھے پہتر سے پہتر کھانا اور پہتر سے پہتر دواب کھلتا ہوتا اسے حضرت عثمان ایوانی کو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ وہی زیکلون کا دیل ان بیشاروں کے پاس ہوتا اور سکتر خدونے اور زیکلون کے سیجے جب بڑے بڑے لوگ وہاں یعنی کیا کیا کھانا کھانا کھاتے وہ میرے عدیز دوستو یہ وہ حضرت ہے یہ عدیز دوستو فقیلی کر گئے یہ وہ حضرت ہے سناس اس پر کے جس نے بے کر سانگیدہ سدیری جیس اس نبی کی خانے ہے سناس اس پر کے جس نے بے کر سوکے درد تجیری جیس اور سناس اس پر کے جس نے بات ساری نے وقیلی جیس تو جس نے بات سوئی سے فقیلی کی میں ان کے دعوات کا حال میں آپ کے بیانتا ہوں بات لائی سے فقیل رہا ہے بات ہے کہ اللہ کے لگل میں دو بیدیاں ہے سیدی کا انتفال ہو جیا تو دو بیدیاں اور شان سے اکھو جن کے فدر کا واقعہ آپ نے کھایا آپ نے کرمایا اسمان سن میری بیچی رقیہ جتا کہو میری بیچی بیمار ہے اللہ فرماتا اکھرو جہاں بھی حکم اکھرو سب پر فدر کے اندر جائیں جہاں لڑنا اکھلام کریں اسلاس کی تہری رہائی ہے حضور فرماتا ہے اسمان سب سے یہ حکم ہے بگر تمہارے لئے یہ حکم ہے کہ میری بیچی بیمار ہے میری بیدیاں میری بیچی رقیہ بیمار ہے تم ان کے پاس رہو تم ان کو بیمار ہے سبحان اللہ نبی کے فرمان پر سب کو شکار جائیں جن کے بگر میں آخر نہیں ہے جن بگر کیونکہ نبی کا فرانتا میری بیچی بیمار ہے رقیہ کے پاس ہوئے میری بیچی بیمارے اور ایک واقعہ میں آپ کو میری عدید دوستوں بیان کروں اور بتاؤں کہ جب ہم جے تر کا آسی تحیم پہنچا اور فتح کی خودخبری میں کر کے جب تو متین ہے تو جب آنے کونچے کے اجلا نے مسلمانوں کو فتح کا فرمائی تو ان بھائے فتح کی خودخبری میں کر آئے اور در حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجریف مائے بیچی کا انتقال ہو گیا فرمایا کہ اے عثمان تم غام نہ کرو تم نے نبی کی بیچی کی خدمت کی رہے اس خدمت کے بدلے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے تمہارا نام جنگ پدر میں کھئی کھولے والوں کے ساتھ پر آئے نام دکھ کیا گیا سبحان اللہ جنگ پدر میں مولا دے تلوائے اندھائیں اور جہان کیا اس کے ساتھ حضرت عثمان خانی کا نام بھی لکھا گیا اور تو کھولے کو نہیں جانے آپ سپر مولی İşna الدعاös DES Borderram آپ دیکھ رہیں کہا دیابینوں نے جانے ایک مح działہ پر کہ Appreciate Allah ایسے اب threat آپ ایتنی پھائیں کر شرعان الدعا ایسے آپ کھولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرسلِ بھرکار ری Dan حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیقین فرما ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفتہ کاری تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کپڑا ذرف کرنا کی بڑھتیا اپنا کپڑا جدر سے جائے تھا اگر اسمان ریاضے فرمائے آپ نے کہا کہ آپ کی اپنا کپڑا ذرف کرنا رہے ہیں حضرت عثمان غنی کو دے کر باپ جائیں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں نے معجوم نہیں عثمان غنی وہ ہے جو ذرف سے فرماتے ہو اگر اسمان غنی کو دے کرنا رہے ہیں اسمان غنی کو دے کرنا رہے ہیں اسمان تزیرنان بارگای اسمان despite کپڑا變وع Roman اسمان گرہ